قبر شامل کرتے ہیں ساہی وال کے انکی ٹی وی کے بیوروچی یاسن مہمود رپورٹ کے مطابق سیٹی ٹریفک پولیس ساہی وال نے کورمیٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹور احمد مراد روڈ ساہی وال میں ٹریفک اگائی سیمینار کے تمام جس میں ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ساہی وال ڈاکٹر آسف کمال نے قلبہ اور سراف فکس اسی لیکچر دیا انہوں نے کہا کہ ہاتھ ساہ سے بچاؤ کے لیے ٹریفک آفیسر کی ببندی کرنا ہماری اولین سمیداری ہے ایک اچھا ڈریور ہو ہے جو سڑکوں پر ٹریفک آفیسر کی ببندی کریں محضر ماشرے کا اندازہ وہاں کے ٹریفک آفیسر کی ببندی سے لگایا جا سکتا ہے موٹر سیکل سوار ہلمٹ کا استعمال کریں ہلمٹ کے استعمال سے آپ دماغ اور کرتن کی چوٹ سے محفوظ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ٹریفک آفیسر کی ببندی کریں ٹریفک آفیسر کی ببندی شہروں کی حفاظت کی بنایا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے اس لیے اس سازدہ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ روڈ کبھانین کی ببندی کریں ہاساتھ کی روک تھام کیلئے ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں اور یہ ہماری سماجی ذمہ داری بھی ہے سازدہ کے قدام پر آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے طلبہ اور ٹریننگ انسٹیٹور سٹاف میں اگاہی پمفلٹ تقسیم کیے اس موقع پر ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کی قیادت میں اگاہی باگ بھی کی گئی طلبہ میں ٹریفک آوانین بارے شعور اجاگر کرنے پر پرنسٹرکٹر ملک خالید نواز آوان نے ڈسٹرک ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کا خصوصی شکریہ ادا کیا کار ڈیلر اپنے من پسند لوگوں کو نوازنے لگے اور غریب پرول گے مزید بتاتے جائیں چیچا وطنی کار ڈیلر اپنے من پسند افراد کو ہیوریا کی کار دیتے ہیں اور باقی کسان ہاتھوں میں رکم تھا میں گھنٹوں کتاروں میں انتظار کرتے ہوئے بغیر کار حاصل کی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کھا جاتا ہے کہ خاد ختم ہو گئی ہے زیادہ آپ کالانا اور پھر ان کا دوسری دن بھی جہیں میں تیرے رہتا ہے زیادہ حکومت کو چاہیے بے شک سو دو سو روپے خاد مہنگی کر دے مگر کسانوں کو زلیل و خوار نہ کریں تاکہ وافر مقدار میں اور آسانی سے خاد مجسر ہو اب میں شامل کرتے ہیں شادرہ سے عوام کی فریان ہم شادرہ کے رہائشی اور باب اقتدار سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امامیہ کلونی تا راوی پول آئے روز کی ٹرافک جام کی عذیت سے نچاہ دلائے جائے امامیہ کلونی سے راوی پول تک گھنٹو ٹرافک جام مہنے کی مزید وجوحال جانتے ہیں کرائم رپورٹر وقاس علی سیجی وقاس اگاہ کریے گا امامیہ کلونی سے راوی پول تک گھنٹو ٹرافک جام رہنے کی وجہ سے حملہ مطلعہ شہری اور عوام روزانہ اپنے دفاتر اور کام کائش سے گھنٹو لیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح مریض اور طالبی میں پریشانی کے عذیت سے گزرتے ہیں جیٹی روڈ کے ساتھ سرویس روڈ شادرہ سٹیشن سے لے کر مانچ سپیکٹری تک کئی سالوں سے ٹور پورٹ کا شکار اور حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے کئی کئی فٹ گرے گڑوں اور نجائے تجاوزات کے سبب پیدل گزرنے قابل بھی نہیں رہی ارباب اختر سے اپیل ہے کہ شادرہ کی عوام کی فریاد پر حمددانہ دور کیا جائے رات کے وقت کسی گلی سڑک یا ہائی وے پر کوئی موبائل فون سڑک کی کنارے پڑا ہوا ہے اور لائٹس جل رہی ہیں لالچ میں آ کر مت بولنا کہ یہ ایک چال ہے چال یہ ہے کہ سگرٹ جلانے والے لائٹر کی چھوٹی لائٹ کو موبائل کی کیسنگ کے نیچے رکھ کر آپ کو پنسائیں گے اور چھینے والا قریب ہی ہوگا موبائل لینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پلک جکتے ہی سب کچھ چھین جائے گا ہوشیار رہو اور ہوش کے ساتھ راستے پر چلو وار بٹن ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائٹ منصور امان کی تھانہ وار بٹن میں کھلیک چہری کا انعقاد ڈسٹرک پولیس آفیسر منصور امان نے عوامی مسائل اور شکایات سنی اور موقع پر ہی حلق احکامات چاری کیے مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف زمان انجم سے جی زمان اگاہ کریے گا مسائل اور شکایت سنی اور موقع پر ہی حلق احکامات جاری کیے تفیش مقدمات کی مدیان کے سامنے تفیشی افسران سے مقدمات کی پراغرس ٹیک کی تفیشی افسران کے بلا تاخیر میرٹ پر تفیش مکمل کرنے اور انصاف پرامی کے احکامات جاری کیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس افسر منصور امان نے کہا کہ کھولی کے چاری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان رابطے بہتر بنانا ہے سرکل افسران اور ایس ایچوز عوامی رابطہ مہم کو مزید بہتر اور تیز بنائیں عوامی رابطہ مہم نے مصبت تبدیلی اور پولیس کا مثالی کردار بہتر بنایا جارہا ہے ساتھ جرائم اور رازعہ کامی پولیس اور عوام کی بہمی تعاون سے ممکن ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ عوامی قدمت اور تحفظ یقینی بنانے کے لیے ایک کھولی کے چاریوں کا سلسلہ جاری رہے گا سلاتی قوانین کا اطلاق ہو چکا ہے جن کے مطابق سارفین کی تمام کالز ریکارڈ کی جائیں گی ان میں سیلیلر فون کالز، واتس اپ کالز، ٹویٹر کالز، فیس بک کالز اور دیگر تمام سوشل میڈیا پر کی جانے والی کالز شامل ہیں تمام تر میسیجز اور کالز وزارت داخلہ کے سسٹم سے منسلک کی جا رہی ہیں لہٰذا غیر ضروری میسیجز سے اشتناب کیا جائے اپنے عزیزوں اکارب، رشتہ داروں اور دوستوں کو احتیاط کرنے کی تنبیغ کریں کوئی بھی انتشار پسندی، انتہا پسندی پر مبنی، مذہبی، سیاسی پوست اور موجودہ حکومتی یا پرائیم میریسٹری ایشیوز سے مطالقہ پوسٹ فارورڈ نہ کریں پولیس کی جانب سے سائبر کرائم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق سیاسی اور مذہبی بحث پر مبنی، انتشار پسندی، فرقہ واریت والے میسیجز کرنا جرم ہے اس پیغام کو اپنے تمام گروپس میں اور انفرادی طور پر فارورڈ کریں کیونکہ سائبر کرائم قانون کی مد میں گروپ ایڈمن بھی اپنے گروپ میں پوسٹ ہونے والی غیر قانونی ممنوع پوسٹ کے باعث مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں یہ نہایت سنجیدہ ایشو ہے، اس پر خود بھی غور کریں اور عزیز و اکارب کو بھی عمل پیرا ہونے کی تلقین کریں